بیجے بی کو اکھارنے کا کام مجلس اتحاد المسلمین کرے گی تم سے پہلے ایک بہت بڑے یودہ دے سماجوادی جن کو جنرم آزم خان صاحب کہا جاتا ہے جنہیں پارٹی کی ریڈکیٹی کہا جاتا ہے آپ ایک سمندر کی چھوٹی سی مجلی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا جب ایک حویل کو جو ہے وہ ڈس گئے تو تم تو چیچ کیا ہوگا میں ایم آئیوں کا بہت خطرناک والا سپورٹ داروں ساری کو سرے آم مار دیا گیا کہ اگلیس نے آواز اٹھائی کیا بہن کماری مائواتی نے آواز اٹھائی کیا یوگیا دیتی آنات نے جو ہے آواز اٹھائی آج ہوئی سی چچا جان ہو گئے کرموجفر نگر کے دنگے میں سب سے زیادہ ہے سب بھومی کا نبانے والے وہ راکشتی کرتے یہ چرچہ اس کی ہوتی ہے جو چرچت ہوتا ہے آج ہم اپنے وزود میں کچھ ہیں اس لیے ہماری چرچہ ہو رہی ہے اس لیے ہماری پرچنٹ آریکشن دیں گے 8% آریکشن دیے ہسے داری کہہ کر کے آئے دیں اردو زبان کو بھارت کی دوسری زبان بنائیں گے کیا بنی بھارت کی دوسری زبان لیکن نہیں جب الیکشن ہوتا ہے تبھی مسلمان یاد آتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے تبھی طلیق یاد آتا ہے ملائی کھایا یاد او عبادی ہوتا ہے مسلمان یہی تو کیا ہے سمجوادی نے اگر مسلمان خوش ہوتا تو مجلس اتحاد المسلمین کی ضرورت جو ہے اتر پردیس کے اندر نہ بڑھ دی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین تب ہی اتر پردیس کے اندر ہاتھ نہ آگاز کر رہی ہے جب مسلمان کو ایک ساتھ میں اتیاجار اور مسلمان کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے تبرید انساری کو سرعام مار دیا گیا کیا کیا سمان تبرید انساری کو سرعام مار دیا گیا کہ اگر مسلمان نے آواز اٹھائی کیا بہن کماری مائے وطی نے آواز اٹھائی کیا یوگی عدیتی آنات نے آواز اٹھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بات سنیئے جو بینا میں لکھے جاتے تھے وہ اردو میں لکھے جاتے تھے میں انہیں امرین پرتابگری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان کو کس نے ختم کیا کانگریس سرکار نے ختم کیا تو کانگریس سرکار نے کیا دیا دو پرسنٹ آرکشن ہمیں تو آج ہمیں پتا نہیں کہ وہ بھی بچھا ہے کیا نہیں بچھا ہے کون دے گا یہ تو کچھ چہرے ہیں جو کون کو دوبانے کے شکر میں لگ رہے ہیں اپنا نیتا چھنیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سب کا ساتھ سب کا وکاس ان لوگوں نے نہیں کیا لیکن یہاں ہندو ایک تاگہ راہ چلے گا اور ہندو مسلم ساتھ چلے گا یہاں ہوگا سب کچھ انشانگا آپ گڑھی مسلمانوں کے نیتا نہیں ہے نیتا نہیں ہے وہ ایک چہرہ ہے نیتا مجلس اتحاد المسلمین زنابہ بیریشتر حسدو تین ہوئے سی نیتا کہہ سکتے ہو نیتا راہول گانڈی کو کہیے آپ وہ ایک چہرہ ہے کہاں کے نیتا ہے وہ کون جانتا ہے کونگریس راہول گانڈی سے شروع ہوتی ہے فیروز گانڈی کے بوتے پر شروع ہوتی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے کہ امران پر تاب گڑھی جو ہے اس کے نیتا ہے کونگریس کے آج ہوئی سی چچا جان ہو گئے کھرمو جفرنگر کے دنگے میں سب سے زیادہ بھومی کا نیبھانے والے وہ راکیش ٹکیت تھے یہ صرف انہوں کے ایک مدع ہے راکیش ٹکیت سے میں پوچھنا چاہوں گا ایسا کونسا ایسا کونسا انہوں کا جو ہے پروٹیشت تھا جس کو انہوں نے نہیں بیچا میں راکیش ٹکیت سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بھی جو ہے انہوں نے جتنے بھی جتنا بھی ویروز انہوں نے سرکار کا کیا ہے جتنے بھی انہوں نے چند سوائی ہیں سب کو سب کو بیچا ہے راکیش ٹکیت نے ایک بھی اندولن مجھے ایسا بتائیے جسے راکیش ٹکیت نے نہ بیچا ہو اس بات تو ان کی ناک پہ آگئی گردن پہ جب چھوڑی آگئی تب لے کر کے کسانوں کو پڑے ہیں راکیش ٹکیت تو کتے سے راکیش ٹکیت کو جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ آج ہی اسی منج پر جناب بیری شرطہ صدود دین ہوئے سے انشاءاللہ خود جواب دیں گے اسی منج سے راکیش ٹکیت کو جواب دیں گے مسلمان نہیں بھولا ہے مجھے فنگر کا دنگا سب سے زیادہ بھومی کا نبانے والے راکیش ٹکیت تھی آج ہماری کتے سے دلنا کرتے ہیں ہم بتائیں گے تو کتہ ہے یا کون ہے کتہ ہے تب ہی تو وہاں پڑا ہے کتے کی آواز سب سنتے ہیں لیکن اس پر چرچہ کوئی نہیں کرتا کتہ ہے تب ہی بوڑر پر پڑا ہے آتک تری کسی نے سنی ہو تو مجھے بتا تو آپ کارروائی کیوں نہیں کروارے ہیں کارروائی ایسی کارروائی ہوگی ہم کارروائی کسی کلم سے نہیں کریں گے انشاءاللہ اپنے مت سے کریں گے اور دکھائیں گے اپنا وجود انشاءاللہ اکتر پردیس کے اندر ملکہ اگر سماج وادی میں کچھ ہوتا ہے تو آپ خوب اللہ کرتے ہیں اب اویسی صاحب آپ کے نیزہ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ ایفائیر نہیں کر سکتے ہیں ایفائیر نہیں کریں گے سبر سے کام لیں گے سبر سے کام کر لیں دیکھئے چرچہ اس کی ہوتی ہے جو چرچت ہوتا ہے آج ہم اپنے وجود میں کچھ ہیں اس لئے ہماری چرچہ ہو رہی ہے اویسی صاحب کے گھر پر کل حملہ وغوست پر کیا گئے گا دیکھئے سب کو ڈر لگ رہا ہے سب ہی جو ہیں چناب بیرسٹر اصدودی نیویسی سے وہ پریشان ہیں انساءاللہ تم دیکھ لینا بیجے بی کو اکھارنے کا کام مجلس اتحاد المسلمین کرے گی اس لئے پریشان ہے کیونکہ دن پہ دن کار روہ جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کا بڑھ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے آپ کہتے دیں کہ آپ بیجے بی کے ایجنٹ ہیں وہ فائر مولان کا نہیں چلا کان پک گئے لیکن وہ جو ہے فائر مولان کا کام نہیں کر رہا ہے کار رما برابر بڑھتا ہوا جا رہا ہے ابو آسیم آزمی بھی پیچھے بڑے مجلس اتحاد لگوں کے ابو آسیم آزمی بار بار مجلس اتحاد لگا رہے ہیں کیا آپ بیجے بیجے بھی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے اندر ارے بھئیہ تم سے پہلے ایک بہت بڑے یودہ دے سماجوادی کے جن کو جناب آزم خان صاحب کہا جاتا ہے جنہیں پارٹی کی ریڈگیٹی کہا جاتا ہے آپ ایک سمندر کی چھوٹی سی مجلی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا جب ایک حویل کو جو ہے وہ ڈس گئے تو تم تو چیز کیا ہو میں سماجوادی کے لیے کہتا ہوں آزم خان اپنے وزود میں ایک حویل تھے وہ بھی نہیں بچے ابو آزمی کیا چیز ہے کون ہے ابو آزمی اب نیا چہرہ لے کے آئیں ایک کو ڈس گئے دوسرے کے ڈسنے کی تیاری ہے لیکن ابو آزمی آزم خان کی برابری نہیں کر سکتے یہ دھیان رکھئے گا محمد شہباز ہے میں جلاہاترہ سے ہوں میں ایم ایم کا بہت خطرناک والا سپورٹر ہوں اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس ایم ایم جو ہے اتر پردیس میں بوٹ کاٹنے کے لیے آ رہی ہے تو عام آدمی پارٹی اتر پردیس میں کیا کرنے کے لیے آ رہی ہے اور یہاں پہ جو جدیو یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آ رہی ہے یہاں پہ جو نیتش کی بیہار والی پارٹی ہے وہ کیا کرنے کے لیے آ رہی ہے آر جہیڈی کیا کرنے کے لیے آ رہی ہے لوگوں کو یہ مسلمانوں کو اس طرح برگلاتے ہیں کہ ایم ایم جو آئی گی وہ یہاں پہ بوٹ کاٹے گی میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہے ہمیں مسلمانوں کو اک طرفہ اتحاد میں ہو کر بوٹ ڈالنا ہے اور M.I.M. کا ساتھ دینا ہے بلکل مجھوٹی کے ساتھ ہم سو سیٹوں پر چناؤں لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی بلکل بلکل یہاں پہ پوری سو سیٹے جیتے گی M.I.M. یہاں پہ یہاں پہ پہلے مینوفیسٹے میں ہمارے بہت ساری چیتے ہیں لوگ یہاں پہ سبا بسپا اور کانگریس یہاں پہ تمام بادے کرتے آئے وہ بھی سارے جھوٹے کے جھوٹے بادے کیے ہیں یہاں پہ M.I.M. چاہے ہیدرواد میں ہو گجرات میں ہو یا پھر مہاراست میں ہو اور انگواد کے اندر جو بھی وہاں پہ انہوں نے وادے کیے وہ سارے سچ ہوئے ہیں اور انگواد میں انتیاز زلیل صاحب ہیں لوگ ڈاؤن کو لے کر جو بھی باتیں ہوئیں وہاں پہ انہوں نے لوگ ڈاؤن لگنے نہیں دیا اور تمام عوام کے ساتھ بہت ساری خدمات ان کے نظر میں ہیں ابھی تک چار سو سیٹوں کا دعوہ اکھلے شیادہ کر رہے ہیں تین سیٹیں کس کے لئے سوڑ لیں چار سو سیٹیں تین سیٹیں اپنے بھائیوں کے لئے چھوڑ رہے ہوں گے ہمارے لئے ہم تو سو سیٹوں پہ لڑیں گے جیتیں گے انشاءاللہ اکھلے شیادہ خود بڑھ کے ایک دن آئیں گے ہمارے پاس اور کہیں گے وائی صاحب آپ کا ساتھ ملتا ہمیں تو اور تھوڑی سی سیٹیں مل جاتی